جب تک نجلے دیپ شہیدوں کی لہو سے کہتے ہیں جنت میں چراغہ نہیں ہوتا ملکبر کی طرح آج زلہ گانچے میں بھی یوم دفاع اور شہدہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ڈیپٹی کمیشنر گانچے کے آفیس میں گلگت بلتستان پولیس کی چاگو چوبندستے نے پاک فوج کے شہدہ کو سلامی پیش کی اور تمام ہیٹ آف ڈیپارمنٹس نے پرچھن کشائی کے تقریب میں شرکت کی اس مختصر تقریب کے بعد ڈیپٹی کمیشنر سمیت دیگر زلی سربراہان ڈغونی کاؤں پہنچ گئے وہاں پہ شہید سپائی محمد تکی کی قبر پر حاضری دی اور فاتح خانی تھی فاتح خانی کرنے کے بعد سوشل ویلفر گانچے کے جانب سے شہدہ کی لوحاکین میں توعیف اور یہاں کی معذور افراد میں امدادی چک تقسیم کیے گئے اس موقع پر سوشل ویلفر آفسر غلام نبی نے کہا تقریب شہید ویلفر کے نام سے سر ایک انجور ایشٹیٹ ہے ان کی بڑی خدمت ہے وہ اس سیرے میں ان کی بہت بڑی کنٹیویشن ہے میں ان کے تمام امران کو سرپیس ٹیالا کو میں اپنی طرف سے میرے ادارہ کی جانب سے میں سلام پیش کرتا ہوں ایڈوکیشن میں سکل دولیمنٹ میں فائننسل ایڈ میں میں انہوں نے بہت بڑے رول پلے کیا تو میں اپنی طرف سے میرے ادارہ کی جانب سے تمام امران کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ شہید کو کبھی نہیں بلیں گے ہر وقت ہل ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں وقت ان کے زردگاہ پہ حاضری دہتے رہیں گے اس موقع پر ڈپی کمیشنر گانچے شرجیل حفیظ وٹو نے کہا کہ ہماری شہدہ کو یاد رکھنا ہمارا فرض سے اس لئے ہم اپنی شہدہ کو کبھی نہیں بولیں گے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ تکی شہید جو ہیں وہ ہمارے ایک قومی ہیرو ہیں اور ان کے آج اسی نسبت سے 6 ستمبر اور یوم شہدہ ہونے کے حوالے سے ہم نے ان کی یہاں پہ حاضری دی ہے اور فاتحہ خانی کی ہے اور جو ان کے گھر والے ہیں ان کے لئے کچھ طائب وغیرہ ارینج کیے گئے تھے تو وہ ان کو پیش کیے ہیں تو تکی شہید جو ہیں وہ ان کے نام سے ہماری ایک انجیو بھی ریجسٹرڈ ہے جس کے بہت زیادہ خدمات ہیں اس علاقے کے لئے ہیلس می ایڈوکیشن سیکٹر میں تو اس آج کے دن کی نسبت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو علاقے کے شہدہ ہیں ہم ان کو یاد رکھیں ان کی قربانی کو جس مقصد کے لئے انہوں نے یہ قربانی دی تھی اس کو ہم یاد رکھیں اور ان کا جو مشن ہے اس کو لے کر آگے بڑھتے رہیں بہت شکریہ تقریب کے آخر میں ڈپٹی کمیشنر گانچے اس پی گانچے و دگر نے محمد تکیش شہید کی قبر پر فول چڑھائی